جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا اسرائیلی فوجوں کی ایک بار پھر مزید اقسام نمازیوں پر شہلنگ متعدد فلسطینی شہری زمی ہو گئے میتو میں دوستو میرا نام ہے محمد نمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان میرے چینل میں ایک بار پھر آپ کو شامدید ویڈیو شکرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا ویڈیو ہر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا فلسطین میں اور کیسا تشدد کر رہے ہیں ایک بار پھر سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود سب سے پہلے آپ کو میں نیوز شیئر کرتا ہوں آپ سے پھر اس کے بعد آپ کو مزید میں بتاؤں گا بیتل مقدس سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا اسرائیلی فوجوں نے ایک بار پھر مزید اقسام نمازیوں پر شہلنگ کر دی اسرائیل اہلکاروں نے صافیت پر بھی تشدد کیا غیر ملکی شابر اینجنسی کے مطابق اسرائیلی فوجوں کی جانب سے جارہیت کا مظاہرہ اس وقت کیا گیا جب مسید اقسام جمعے کی نماز کے بعد فلسطینوں کی بڑی تدہ جنگ بندی کے انتیجے میں ہونے والے سیر فائر کی اشیر منا رہی تھی مطلب جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے تھوڑے کے لیے پہلے اس کی اشیر منا رہی تھی اور اسی دوران انہوں نے حملہ کر دیا اس دوران اسرائیلی فوجوں نے ایک بار پھر مسید اقسام میں شائلنگ کر دی اسرائیلی فوجوں کی جانب سے خواتینوں نے بچوں پر بھی ربڑ کی گھولیاں اور شائلنگ فائر کی گئی اس کے انتیجے میں متعدد فلسطینی زمی ہو گئے اسرائیلی فورسیز کی کاروائی میں متعدد فلسطینی زمی ہو گئے جس سے کہ اس دوران مسید کے سین میں بغدر مات گئی بغدر مات گئی اس کے سین میں ہم آپ کو بتاؤں گا ریاکشن جو ہمارے جو پولٹیکل ایڈرزن نے کیا ہے سوالے سے آپ کو بتاؤں گا تو یہ لیٹر سے بڑا آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو آج ہوئی ہے جمعہ کے بعد تو دوستو یہ گھوڑ سے دیکھیں اور سنیں کیا ہو رہا ہے ہم میں آپ کو ویڈیو بھی ایک دکھاؤں گا جس میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ ساتھ چل رہی ہے جو ابھی چلنا شروع ہی ہے اس کے ساتھ آپ کو دیکھ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک بغدر مچ گئی اور اچانک ساری صورتحال چینج ہو گئی اسی صورتحال کے پیش نظر گورنر پنجاب چوتھی محمد سرور نے فلسطینوں اسٹریل کے ترمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے بڑا مطالبہ کر دیا یوم ایک دہتی فلسطین پر اپنے ویڈیو پیغام انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا کافی نہیں بلکہ اس سیل کو فلسطین سے نکالنا ہوگا اس سیل کو غیر قانونی آبادیاں اور گرفتاریاں بھی ہتم کرنی ہوں گی پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں فلسطین کے ساتھ ہیں وزیراعظم فلسطین کے سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑے ہیں جب تک مسئلہ فلسطین کشمیر اور کشمیر مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوگا امن کا قائم ہونا ایک خوابی ہے گورنر پنجاب نے امریکہ پر رزور دیا کہ امریکہ کو اسرائیل نہیں انصاف اور انسانیت کا ساتھ دینے چاہیے مسئلہ فلسطین کے حال کے لیے ایوان کو بھی جمداریاں پوری کرنی ہوں گی وزیراعظم فلسطین میں گیار دن سے جاری اسرائیل وشیانہ بمباری کے بعد جنگ بندی کا بقاعدہ اعلان کیا گیا پاکستانی وقت کے مطابق امن درامت کا کاز آج صبح چار بجے سے ہوا جس میں دوستو سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے شہید ہوئے ہونے والے ان فلسطینیوں میں ایک ان تنہا اتداد ازرائیل سب سے زیادہ اتداد جو ہیں زیادہ اتداد کافی زیادہ سب بچوں کا بچے سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں شہید ہونے والے جبکہ اسرائیلی فضاء حملوں میں غزا کی مددد کثیر منزلوں امارت زمین میں زیادہ سے زیادہ کافی زیادہ مارتے زمین بوس ہوئے ہیں میں ان کو دکھاتا رہا ہوں اپنی پرانے ویڈیوز میں چیزہ کے مزاہل بیٹھتے ہیں اور بڑی بڑی بیلڈنگ سب آ جاتی ہیں اقوائم میں تھا کہ سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینی قیادت کی ذمہ داری ہے جنگ کے نیادی اسباب پر گور کرے کہ یہ بات چیز کریں پاکستان نے اسرائیل کا حماس کی ذمہ سے جنگ بندی کے اعلان پر غیر مقدم کیا حضیر حاجہ شاہ منکش نے کہا کہ یہ تمہائی نماز کی طاقت ہے دعا ہے کہ جنگ بندی فلسطین میں امن کی جانب پہلا قدم صاحبی تو مگر یہ نہیں ہو سکا یہ لیڈیسٹیو جب مجھے ملی ہے مصول ہوئی ہے کہ اس نے پھر حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل نے نمازیوں پر حملہ کیا ہے پھر تو یہ بہت گم زیادہ بڑا ہے آج کل یہ سارا چل رہا ہے اسرائیل سسٹم چل رہا ہے یہ سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے ساتھ یہ بھی اب یہ بم چلیں گے آم پر آز میں بند کی ہوئی ہے ساری چلیں گے یہ چلیں بگ درمہ جائے گی بارے گر آپ سینگر دیکھیں تو اس سارا چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں تو دوستو سبسکرائب کرنا بلکل مطبول یہ گا اور دعا کریں ان کے لئے اللہ ان کی بہتری کریں ان کی آسانیاں کریں ان کے تب ان کو ہدا ہے دے بہت ہوں گے یا ان کو نشطہ نبوٹ کر دے یہ ہم کہا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ امید آپ کو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کرنا مطبول یہ گیا پھر کہا چکا ہوں میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر